شہر رمضان الذي انزل فیه القرآن قدل لنات و بینات من الهدى والفرقان اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین و لعنت اللہ على آدائهم اجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه المجید شہر رمضان الذي انزل فیه القرآن بہرحال اسلامی مناسبتوں میں سے ایک اہم مناسبت شب قدر کی رات ہے شب قدر کی رات یہ تو شب قدر مختلف پہلوں سے یہ شب قدر کی رات مختلف پہلوں سے جو ہے حائز اہمیت ہے لیکن ان میں سے ایک اہم خصوصیت شب قدر کی یہ ہے کہ شب قدر ظرف واقع ہو گئی ہے زمان واقع ہو گئی ہے نزول قرآن کے لئے جیسے کہ قرآن مجید میں یہیں ارشاد ہوا کی شہر رمضان الذي انزل فیه القرآن یعنی ماہ مبارک رمضان یہ ظرف ہے ظرف زمان ہے قرآن کے نزول کے لئے تو یہ نزول قرآن کا نزول قرآن کے لئے ظرف واقع ہونا یہ ماہ مبارک رمضان کی شب قدر کی رات کی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ انہا انزلنا میں یہ آیات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر یعنی ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں یعنی یہ قدر والی رات یہ قدر والی رات یعنی شب قدر کی رات ماہ مبارک رمضان میں ہے اور ماہ مبارک رمضان ہی ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے یعنی اسی وجہ سے تو ماہ مبارک رمضان کو بہار قرآن کہا جاتا ہے وہ مہینہ جس میں قرآن کی بہار ہے یعنی قرآن اس مہینے میں پڑھا جاتا ہے اس مہینے میں قرآن کو کی ایک آیت اگر آپ پڑھتے ہیں تو دوسرے دنوں میں ستر یعنی دنوں میں جو قرآن آپ پڑھیں اسی کی یعنی برابری کرتی ہے تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات جو ہے بہت ہی قدر والی رات ہے اور یہ وہ رات ہے جس کے اندر جو ہے انسان اور کائنات کے تمام مکلوقات کی تقدیر کو مشخص کی جاتی ہے اسی وجہ سے اس کو قدر کی رات بھی کہتے ہیں چونکہ قدر جو ہے تقدیر سے تقدیر جو ہے وہ قدر سے مشتق ہے تو اسی وجہ سے قدر یعنی تقدیر کی رات تقدیر یعنی آج کی رات ہے کہ جس میں تمام انسانوں اور تمام کائنات کے جو ہستی کے اندر جو لوگ جو ہستیاں موجود ہیں ان سب کے مقدرات اسی رات کو تائین ہو جاتے ہیں تو شب قدر یعنی کون کون سے کوئی اچھائی کوئی برائی کوئی جس کس کس کی جو ہے موت واقع ہوگی پورے اس سال میں اور اسی طریقے سے کس کو علم کے اعتبار سے کتنا مقدار حصہ ملے گا کس کو کتنے مقدار جو ہے رزق ملے گا کس کو کتنا عمر ملے گا یہ ساری کے ساری چیزیں شب قدر کی رات کو مشکس ہو جاتی ہے مقدر ہو جاتی ہے انسان کے لیے تو انسان کو چاہیے کہ اس رات کو گھنیمت سمجھ کر اس رات کو بہتر طریقے سے اس کو اپنے اچھے عامال کے ذریعے سے اپنے نیک عامال کے ذریعے سے اپنے مقدرات کو تبدیل کرانے میں انسان اپنے لیے مدد کر سکتا ہے تو لہذا آج کی رات کی اس اہم رات میں جو مختلف روایات کے مطابق بھی کہا گیا ہے کہ آج کی رات میں اچھائی برائی ہر طرقی جو ہے کھیر ہو برائی ہو آج کی رات جو ہے تعین ہو جاتی ہے جیسا امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت ہے جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات آئندہ سال میں ہونے والے واقعات کی اندازہ گیری اور تعین کی جاتی ہے یعنی آج کی رات یعنی شبہ قدر کی رات جو ہے یعنی اندازہ گیری اور تعین کی جاتی ہے آئندہ واقعات کی چاہے وہ کھیر ہوں یا وہ شر ہوں نقصان دے ہوں یا فائدہ من ہوں امام علیہ السلام فرماتے ہیں رزق ہو یا جو ہے وہ موت ہو اسی وجہ سے اس رات کو شبہ قدر نام دیا گیا ہے یہ روایت امام رضا علیہ السلام کی ہے کہ جس میں امام سراحتا فرماتے ہیں کہ شبہ قدر کی رات حقیقت میں وہی مقدرات کی رات ہے تقدیر بننے کی رات ہے تو لہٰذا اس رات میں انسان کو اپنا ناتا کن چیزوں کے ساتھ وہ جوڑتا ہے تا ان کی انسان کا آج یہ سائس سال کے جو ہے مقدرات اسی کے مطابق ہو تو لہٰذا یعنی یہی چند ایک باتوں کے ساتھ ہم جو ہے اللہ سے تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کی خدایہ ہماری اس سال کی جو مقدرات ہیں وہ نیک بندوں کے مقدرات کے ساتھ فرما اور ہماری جو ہے یہ سال ہمارے لیے ہمارا آخری سال خدایہ قرار نہ دے بلکہ آئندہ ماہ مباکر رمضان درک کرنے اور اس کے فیوزات سے بہرمند ہونے کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ